مسلم شریف کے حدیث ہے حضرت ابو بلیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور یہ حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالی کا فرما اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے کہتا ہے اللہم مغفر لی ذنبی اے اللہ میرے گناہ کو بخش دی جب بندہ گناہ کر کے یہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے پھر یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش بھی دیتا ہے اور گناہ کے اوپر گریفت بھی کرتا پکڑ بھی لیتا ہے یعنی جب بندے نے کہیں اللہ تعالی سے بخشش کی دعا مانگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خدا پر ایمان ہے کہ اس کا رب ہے اور اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ رب بخش دیتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایمان ہے کہ وہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اب کیا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا بندے نے گناہ کیا اور یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش بھی دیتا ہے گناہ پہ پکڑ بھی فرماتا ہے پھر فرمایا کہ بندہ تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور تیسری مرتبہ گناہ کر کے پھر کہتا ہے یا اللہ بخشت اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بندے نے گناہ کیا اور یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخش بھی دیتا ہے گناہ پہ پکڑ بھی لیتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمل ما شیطا فقد غفرت لکا اس کے آخری انفاظ کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میں نے تجھے بخش دیا بندہ بار بار گناہ کرتا ہے بار بار رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بار بار اسے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے بخش دیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اور اس کا رب سے جو اچھا گمان ہے یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کریں کہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث اس مفہوم کی موجود ہیں کہ جس میں بندے کے گناہ کے بعد اس کے معافی مانگنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفلت کی نوید اور بشارت اس کو سنائی جاتی ہے کیونکہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے دعا کرتا ہے مغفلت کی دعا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی سمجھ رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مولا الرحمن ہے رحیم ہے غفور ہے غفور ہے اس کی مغفلت مغفلت فرمانا اس کی شان ہے تو میں اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ایمان اور اچھا مغفلت فرمانا